بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے بھارت پر مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دیا ہے جبکہ انہوں نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو سرہا ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کے مطابق حال ہی میں پاکستان بھارت اور سری لنکا کا دورہ کرنے والی امریکہ کی معاون نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے جنہیں بغیر کسی الزام کے حراست میں رکھا ہوا ہے مودی حکومت ہمارے سفارتکاروں کو کشمیر تک مسلسل رسائی دے ایلس ویلز نے کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی سمیت بعض اقدامات پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں نے دورہ بھارت کے دوران متنازعہ شہریت قانون سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا بھارت میں سڑکوں پر سیاسی اپوزیشن اور میڈیا سمیت عدالتوں کی جانب سے بھی اس قانون کا کڑا جمہوری جائزہ لیا جا رہا ہے امریکہ اس قانون کے تحت سب کو مسابی تحفظ دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طویل امن و استقام کے فروغ کے لیے پاکستان کے پاس اہم قوت ہے انہوں نے پاکستان میں حکومت فوج سیول سوسائٹی اور تجارتی رہنماؤں کے ساتھ مختلف ملاقاتیں کی ایجنڈے کا سب سے اہم حصہ اس بات کو سمجھنا تھا کہ ہم اپنے باہمی تعلقات کو اس تعاون کے موافق کیسے بڑھا سکتے ہیں جو ہم افغانستان میں امن اور علاقائی استقام کے فروغ کے لیے حاصل کر رہے ہیں ناظرین اکرام افغان امن مذاکرات کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر ظلم خلیلزاد اور ان کی ٹیم دوہا میں طالبان کو طاقت کے استعمال میں کمی لانے کی طرف راغب کرنے کے لیے موجود تھی تاکہ افغانوں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی اجازت دی جا سکے انہوں نے امریکہ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ ہم نے بین الاقوامی اسکری تعلیم اور تربیتی پروگرام کی بحالی سے ڈیویس میں وزیر آزم عمران خان سے امریکی صدر کی تعلیمی تعمیری ملاقات جیسی آلہ سطح کی باتچیت سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات میں کافی پیش رفت دیکھی ہے ہم دوہزار بیس میں دس پاکستانی خریداروں کے وفد اور پانچ علاقائی تجارتی شوز کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں کیونکہ اس سے پاکستان اور امریکی کمپنیوں کے درمیان گہرہ تعلق قائم ہوگا وزیر آزم عمران خان کی اقتصادی اصلاحات کی کوششوں کی عالمی بینک نے دوہزار انیس میں دس بڑے اصلاح کرنے والوں میں سے ایک کے طور پر ان کی نشاندہی کی تھی فینینشل ایکشن ٹاسک فوس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دشتگردی کے لیے مالی معاونت کے خلاف ٹاسک فوس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اسلام آباد کی کوششوں کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی جانب سے اس ایکشن پلان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایف ای ٹی ایف اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرنے کو بھرپور سرہتے ہیں ایف ای ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درامد آئی ایم ایف کے پیکج اور پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کی اقتصادی اصلاحات کی کوششوں سمیت اس کے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ایف ای ٹی ایف ایکشن پلان کا مکمل ہونا اہم ہے ایف ای ٹی ایف ایک تیکنیکی شکل ہے ایک ایکشن پلان ہے جسے پاکستان کو پیش کیا گیا تھا یہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا سوال ہے جو بین الاقوامی نظام میں تمام ممالک سے پوچھا جاتا ہے لہٰذا یہ کوئی سیاسی عمل نہیں لیکن ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ ان ذمہ داریوں پر عمل کر رہا ہے ایلیس ویلز کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی البتہ پاکستان کا دوست ہونے کے ناتے ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری ہو جن سے اس کے عوام کو روزگار مل سکے سی پیک میں لگایا جانے والا چینی سرمایہ امداد نہیں بلکہ کرز کی شکل میں پاکستان پر ایک بوجھ ہے ناظرین اکرام دوسری جانب بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر قابض فوج کے سرچ آپریشن کے دوران مزید تین کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد صرف ایک ہفتے کے دوران شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے عالمی خبر رسان ادارے کے مطابق جنت نظیر وادی کے زلہ پلوامہ کے علاقے عوانتی پورا میں بھارتی فوج نے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے نام نہاد سرچ آپریشن کیا جس کے دوران قابض فوج نے فائرنگ کے کر کے دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ناظرین اکرام حریت قیادت نے آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے جس پر قابض بھارتی فوج نے یہ بزدلانہ کاروائی کی ہے تین نہتے کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل سے نام نہاد سیکلر ریاست کا مکروح چیرہ بے نکاب ہو گیا ہے خود کو جمہوریت کا چیمپین کہلوانے والا بھارت حق کے آزادی دینے سے انکاری اور کشمیریوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ہے کشمیریوں کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے سے محروم رکھا ہوا ہے